بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر تیرہ اور چودہ انشاءاللہ مولاد و مسقن مٹے گی دل سے نہ یاد گم کول شریف کہہ بیشت سواد گم کول شریف کسی شہر یا قصبے کی شہدابی اور سیرابی ہمیشہ اس کی فضائے گرد و نواغ اور بہاروں میدانوں سے تبیر کی جاتی ہے یا اس خطہ خطہ عرض پر مقتدر علیاء اللہ کا ظہور ہوا ہے اس خصوص میں کوہات سارے ملک سے زیادہ ممتاز ہے اس میں ہر زمانے میں علیاء اکتاب کا نزول ہوتا رہا ہے جیسے سید محمد ابراہیم کندوزی بابا صاحب رحمت اللہ حاجی بہادر بابا صاحب رحمت اللہ جیسے مقتدر علیاء اللہ کا یہاں ظہور ہوا ہے اور جنے اور یہ انہی کا فیض تصرف ہے کہ روحانیت کے لحاظ سے کوہات سے شہداب کوئی خطہ ثابت نہیں ہو سکا کوہات ابینی سہراب و شہداب احساس مالک سے ہے جس کا تلق گلستان مارکت سے ہے اس کا نام میں اپنی لفظی شوکت کے لحاظ سے نیائت باجلال اور پورا عظمت معلوم ہوتا ہے دریائے فیض عام کے کنارے پر اس سے زیادہ متبرک و مقدس مقام کوئی دوسرا غیر ممکنات سے ہے جب ہم تاریخ کی ورگردانی کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے مولود ہمیشہ فرفضاء اندوز ممالک میں ہوئے ہیں چنانچہ خاتم رسالت نبی مقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مولود بننے کا جس سرزمین کو شرف حاصل ہوا اس کی خصوصیات بھی یہی تھی کہ ایک طرف سمندر کا جوشیلہ پانی موجیں مار رہا تھا دوسری طرف خجور کی ہارے بارے بلند کام و درخت علیقستان کے گوشوں میں کھڑے ہوئے اپنی عظمت و جبروت کا پتہ دے رہے تھے تیسری طرف چھوٹے چھوٹے پہاڑ اپنے دامن میں آبادی کو جگہ دیئے ہوئے تھے اور وہاں کوئی سبزہ زار ایسا نہ تھا جس کو دے کر نگائیں کیف فضاء اٹھا سکیں تاہم گرد و پیج کی مرتوب اخنک ہوائیں اور اثار بہار سرزمین مکہ کو رشت کے جنت بنانے میں کامیاب ضرور تھے بائینہ اسی طرح کوہارڈ کا حال ہے کہ ایک طرف تو علیاء عظام کا دریائے فیض دریائے فیض عام موجیں مار رہے ہیں اپنے بناہ عظیم میں موجوں کے مد و جذر سے ایک عرقت فطری کا اظہار کر رہا ہے دوسری طرف سبزہ سار کیف فضائے نظر بنا ہوا ہے جسری طرف پہاڑیوں کا مستقیم سلسلہ عربی پہاڑیوں اور حجازی بادیوں کی یاد دلا رہا ہے ان پر نظر اٹھتے ہی مشامل روح کو تازگی نصیب ہو جاتی ہے دل کھلا جاتا ہے اللہ رہ بیابانِ بطن خوب قدرت نے اکھلایا ہے چمن کانٹوں میں دریائے سندھ کے پار انہیں کے بعد کو اسطانی سلسلہ شروع ہوتا ہے پہاڑ وہی ممولی پہاڑ ہیں جیسے کرزے پاکستان برہر جگہ پھیلے ہوئے دامنے زمین کو دبائے ہوئے ہیں مگر ان پہاڑوں میں جو نشانِ رحمت ہوئے وہ دوسرے پہاڑوں میں کہا عقیدت مندوں کے لئے ہر کو کوئے تور ہر وادی وادی ایمن سے کم نہیں اللہ کریم کو جب عزت موسیٰ علیہ السلام کی نظر نوازی منظور ہوئی تو مراج مقصود کے لئے ہمالیہ پہاڑ کی کوئی اونچی چھوٹی یا سر بفلک چھوٹی نہیں چھانٹی بلکہ وادی ایمن کا ایک چھوٹا سا پہاڑ بسند آ گیا ایسا چھوٹا کہ اس سے چھوٹا دنیا کا کوئی پہاڑ نہیں بس اسی کو تجلے نگاہ بنا دیا اور اسی پر کلیم کو اپنا جلوہ دکھا دیا وہ ایک واقعہ تھا جو بطور خاص زبان زدے عام ہو گیا ورنہ حقیقت ورنہ حقیقت نگر نگاہوں کے لئے اب بھی ہر کو کوئے تور ہر وادی وادی ایمن بنا ہوا ہے اور سب پر وہی نور جلوہ گر ہے جسے نور کی جلوہ گرہ سے مقصود کر دیتے ہیں تو اگر جلوہ نما ہو تو تیرے شہدہ کو تور سے کم نہیں اے بام مؤلہ تیرے تور سے کم نہیں اے بام مؤلہ تیرہ ضرورت ہے تو نگاہ حق کی نگاہ حق کے نگر کی اور دل حقیقت مند کی برنہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرح کروڑوں جلوہ کوہ پاش کے مشتاق ہیں بھلا کوئی کوئی تور پر جا کر وہی جمال دیکھ تو آئے برسوں اشتیا کے جمال میں روئے سہلا سال حسرت روئیت میں جان کھوئے مگر تور والے کا شان سے نظر آنا ناممکن ہاں جو حقیقت مند اور ارادت کش ہے وہ ہر جگہ اس کا جلوہ بے نیازی اصل ہی شان میں دیکھ لیتے ہیں اور وہ دکھا بھی دیتا ہے یہی کفیت کوارٹ کی ہے کہ ادھر ارادت مند کی نظریں اٹھیں اور ادھر جلوہ ہے کہ قد نظر آ گیا یہ سمان ان پہاڑوں سے کسی طرح بابستہ ہے اس کا حال آگے چل کر خود معلوم ہو جائے گا کوہاٹ میں کسپہ جنگل خیل دیکھنے میں تو معمولی کسپہ ہے مگر اپنی نوعیت میں آباد سے آباد شہر سے زیادہ برکت اندوز معلوم ہوتا ہے مسجدوں کی بے حد کسرت مسجدوں سے اللہ اوپر کی صدائیں جلال و جبروت کا سور پھونکتی ہوئی نکلتی ہیں اور وادیوں میں گونج بیدا کر کے وہیں فنا ہو جاتی ہیں بیابان میں دریا میں انگلستان میں تیرا ذکر ہوتا ہے سارے جہاں میں یہ کسپہ جنگل خیلی سی پاسبانے وہ سید جناب حضرت پیر صاحب رحمت اللہ مرشد فاضل کا محلود مسکن ہے جن کی صیرت ابھی لکھی جا رہی ہے اور جو اپنے تمام کمال تصرفات زہری اور باطنی کے ساتھ اسی سرزمین کے بلکل قریب گمکول شریف میں افتاب حدایت بن کر لوگوں کی نظروں کے سامنے رہے ہیں یاد رہے سب کو کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں کنزل عرفان سے جو کہ لکھی ہے خلیفہ سپیر افنواز صاحب نے تمام دوستوں سے وزارش ہے دعاوں میں یاد رکھنا در دعاوں میں موسیقی